پاکستان بھارت کا پڑوسی دیس ہونے کے علاوہ ایک خوبصورت ٹورسٹ پلیس بھی ہے پاکستان میں آپ کو کئی دیکھنے لائک جگہ مل جائیں گی جن میں ایک سے بڑھ کر ایک بھوہ ہندو مندر بھی شامل ہیں بٹوارے سے پہلے پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ کئی ہندو بھی رہتے تھے جن کی وجہ سے وہاں ہندو مندروں کا نرمان کیا گیا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ان مندروں کا استدو مٹا دیا گیا اور کچھ ہی مندر اب شیش ہیں یہ مندر بہت ہی لوگ پریئے ہیں نمبر ایک ہنگلاج ماتا مندر پاکستان کے بلوچستان میں ہنگول ندی اور ہنگول نشٹر پارک ہے جن کے بیچ میں ہنگلاج ماتا کا مندر موجود ہے یہ بہت فیمس اور درشنی ہے یا ماتا ساتھی کے کئی پرمک سکتی پیٹوں میں سے ایک ہے مانا جاتا ہے کہ ماتا ساتھی کا سر اس جگہ گرا تھا یہ مندر گفہ کے آکار میں پہاڑیوں کے بیچ میں بنایا گیا ہے نمبر دو کٹاش راج شیو مندر پاکستان کے کئی پرمک ہندو مندروں میں سے ایک ہے کٹاش راج کا شیو مندر یہ مندر پوراڑک کتھاؤں کی وجہ سے بہت مشہور ہے یا مندر بنجاب کے کٹاش راج نامک گاؤں میں موجود ہے پہاڑوں سے بنے اس مندر میں روج ہندو دھرم کے شردہ لو شردہ کے ساتھ پوجہ ارشنا کرتے ہیں یا مندر نو سو سال پرانا ہے نمبر تین رام مندر پاکستان کے کئی پرمک مندروں میں پاکستان کا رام مندر بے حد لوگ پریے ہے یہ مندر سید پور میں موجود ہے یا مندر راجہ مان سنگھ دوارہ ورش پندرہ سو اسی میں ستھاپیت کیا گیا تھا یہ ایتحاسک مندر پاکستان کے ہندووں کے لیے شردہ کا پرتیخ ہے نمبر چار پنچ مخی حنمان مندر پاکستان کے کراچی میں حنمان جی کا بہت ہی پرانا پنچ مخی حنمان مندر ہے یہاں پر درشن کے لیے بھکتوں کا جماوڑا لگا رہتا ہے اس مندر میں آپ حنمان جی کی پانچ مخی والی سندر مورتی دیکھ پائیں گے جو یہاں آنے والے ہر پرٹک کو آکرشت کرتی ہے آپ کوئی آجان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں مندر پندرہ سو سال پرانا ہے نمبر پانچ گورکنات مندر پاکستان کے پیشاور میں استھد گورکنات مندر پاکستان کے خوبصورت مندروں میں سے ایک ہے ورش 1947 میں اس مندر کے کپاٹ بند کر دیے گئے تھے لیکن ہائی کورٹ کے نردے سانوشار 2011 میں پھر سے کھول دیا گیا ہندو درم کے لوگ اس مندر میں گورکنات دیوتا کے درشن کے لیے رو جاتے ہیں نمبر چھے ورونڈ دیو مندر ورونڈ دیو مندر پاکستان کے لوگ پریے ہندو مندروں میں شمار ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مندر کو بھارت پاکستان کے بٹوارے کے بعد بند کر دیا گیا تھا لیکن ہندو کاؤنسلنگ کی وجہ سے ورش 2007 میں اس مندر کو پھر سے کھول دیا گیا یہ مندر 1000 سال پرانا ہے جو کی ہندو دھرم کی سنسکرٹ کو درشاتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور انہی طرح کے روچک تتھیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں